ٹرانسپورٹ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی وارٹر منرلز یا نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو کس طرح پورا کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو سوئل میں سے نیوٹرینٹس وارٹر اور منرل کو ایبزورب کرتے ہیں اور اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وارٹر کی نیوٹرینٹس کی یا منرلز وغیرہ کی اس کو پورا کرتے ہیں تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسپورٹ ان پلانٹس جو ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرپوسیس کے لیے ہوتی ہے لائک اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پلانٹس کے اورگنز کی بات کریں تو پلانٹس میں جو مین اورگن وہ روڈز ہوتی ہیں یعنی کہ روڈز جو ہیں وہ پلانٹس کا ایک مین اورگن ہے روڈز کرتی کیا ہے ایک طرف تو روڈ جو ہیں وہ اینکرنگ کا کام کرتی ہیں کہ پلانٹس کی بوڈی کو ہولڈ کر کے رکھتی ہیں اور دوسری طرف روڈز کیا کرتی ہیں کہ روڈز جو ہیں یہ پلانٹس کی بوڈی کے لیے سوئل میں سے ووٹر منرلز وغیرہ کو ایبزورپ کرتی ہیں اور پلانٹس کو دیتی ہیں اور جس سے پھر پلانٹس کی گروہ ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ نیوٹریانٹس منرلز ووٹر کی پوری ہوتی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اس پرپوسیس کے لیے پلانٹس کا جو ٹیشیوز ہیں وہ انولف ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو واسکولر ٹیشیوز ہوتے ہیں واسکولر ٹیشیوز میں زائلم اور فلائم ٹیشیوز ہوتے ہیں زائلم ٹیشیوز جو ہوتے ہیں وہ پلانٹس کی لیے جو ووٹر یا منرلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سوئل میں سے ایبزورپ کرتے ہیں جبکہ جو فلائم ہے وہ نیوٹریانٹس وغیرہ کو یعنی جو فوڈ سرپلس ہوتا ہے اس کو ایبزورپ کرتے ہیں اور اپنے اندر سٹور کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کچھ ایسے پلانٹس کی لائک لیور ورڈس موسیز وغیرہ تو یہ اس طرح کے پلانٹس ہیں جن میں یہ واسکولر ٹیشیوز نہیں پائے جاتے واسکولر ٹیشیوز صرف جو لینڈ پلانٹس ہیں ہائر پلانٹس ہیں ان میں پائے جاتے ہیں تو لیور ورڈس موسیز وغیرہ میں اس طرح کے ٹیشیوز نہیں ہوتے جس کے لئے سے انہیں کنڈکشن میں بہت زیادہ پرابلم ہاتی ہیں لائک وارٹر کنڈکشن میں مندرلز کی کنڈکشن میں تو دیفرنٹ دیفرنٹ پرپیزز کے لئے ان کا استعمال کی جاتا ہے ٹیشیوز وغیرہ کا تو اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں میں لیور واسکولر ٹیشیوز ہوتے ہیں جو کہ یہ کام پرفارم کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں وارٹر کی تو وارٹر جو ہے وہ پلانٹس کی باڈی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ پلانٹس کی باڈی میں جتنے بھی کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں فورٹر سینسیز ہوتی ہے رسپائریشن ہوتی ہے سب میں جوہ وہ وارٹر انوالو ہوتا ہے وارٹر کی ایپسنس میں کوئی بھی یعنی کہ ایسا بائیو کیمیکل ریاکشن جوہاں وہ پرفارم نہیں ہو سکتا وارٹر جوہاں وہ ایک یونیورسل سولبنٹ بھی ہے جس میں یعنی کہ بہت سے کیمیکل ریاکشنز پرفارم ہوتے ہیں ویڈاوٹ وارٹر جو کیمیکل ریاکشنز ہیں وہ پرفارم نہیں ہو سکتے تو یہی ہے کہ پلانٹ کی باڈی جوہاں اس کو وارٹر کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب اگر پلانٹ کی باڈی میں سے وارٹر بہت زیادہ کم ہو جائے تو پلانٹ کی باڈی جوہاں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ایکسیس آف وارٹر بھی جوہاں وہ بہت یعنی کہ ہامفول ہوتا ہے تو ایک یعنی کہ منرلز نیوٹرینٹس اور وارٹر جوہاں اس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو بیلنس رکھنا پلانٹ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو پلانٹ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرپزز استعمال کرتا ہے لائک ڈیفیوزن ہوتی ہے اسموسیز ہوتی ہے جس کے ذریعے جو وارٹر ہے وہ ٹریول کرتا ہے سوئل سے پلانٹ کی باڈی میں اور پھر آگے ویپریشن ہوتی ہے یعنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مکانیزمز کے ذریعے جو پلانٹ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ اگر ہوتی ہے اوکے تھینکس